موسیقی 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 شرع کتاب العلم باب باب نمبر تیرہ باب دنیا سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا آم ہو جانا حدیث نمبر سیونٹی ون حضرت انس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی شراب بقصرت نوش کی جائے گی اور زناکاری اللہ نیا خوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت انس کی روایت سے بیان کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حوالے سے کچھ چیزوں کا حوالہ اور تعارف فرما رہے ہیں قیامت کب ہوگی قیامت کی گھڑی کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود واضح طور پر فرمایا ان اللہ اندہو علم ساعتی انہ کا مطلب بے شک اس میں شک اور شبے کا تردد کا معاملہ نہ اختیار کرنا کہ قیامت کی گھڑی کا علم اندہو اللہ کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں گاہے بگاہے یہ سوال آتا ہے فرمایا گیا قرآن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو جواب دیا گیا قل آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ کہ بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے انما آنا نظیر مبین میں تو اس قیامت کے بارے میں صرف متنبع کرنے والا ہوں یہ قیامت کی گھڑی میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور حالات کیسے ہوں گے حدیث اور قرآن کے ذریعے میں تو متنبع کرنے والا انما آنا نظیر مبین ابھی اس کے آگے یہ نظیر مبین نے حالت میں متنبع کیسے کیا فَلَمَّا رَعُخُ زُلْفَ تَنْسِيَتْ وَجُوْخُ اللَّذِينَ قَفَرُ کہ یہ قیامت کی گھڑی جب آئے کی اور قافر لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کے تو چیرے بگڑ جائیں گے اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں سوال آتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَازُ الْوَعْدُوا اِنْكُنْ تُمْ سَوَادِقِينَ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں قیامت کی گھڑی کب ہے اگر تم سچے ہو گنے گر تم اللہ کے سچے نبی ہو اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے غیب کا علم آتا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ قیامت کی گھڑی کب ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے تبصرہ فرمایا یا قیامت کی گھڑی کا پوچھنے والے اور اس کا سوال کرنے والے وہ تو صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس ایک چیخ قیامت کی وہ چیخ الْقَارِيَا تُمْ الْقَارِيَا وہ کھڑ کھڑانے والی آواز اور وہ حبتناک آواز جو وہ ان تک پہنچے اور بس پھر یہ آپس میں ایک دوسرے میں جھگڑ رہے ہوں ان کے پاس تو وسیعت کرنے اور اپنے گھر والوں کے پاس پلٹنے تک کی محلت نہیں ہوگی تو یاد رکھئے گا یہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اس کا علم وحب ہے اور یہ اللہ کے پاس اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت کا کب رمدار ہونا یہ کسی بھی نبی کو وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا البتہ قرب قیامت کی نشانیاں وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کی گئی یہ وحی مطلوع کے ذریعے بھی بتایا گیا اور وحی غیر مطلوع کے ذریعے بھی بتایا گیا وحی مطلوع وہ وحی جو قرآن میں موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ القمر میں وحی مطلوع ایک طور عبات ساعت و انشق القمر کہ قیامت کی گھڑی تو قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا تو شق قمر کے واقع کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی نے وحی مطلوع کی شکل میں سورہ قمر کے اندر محفوظ فرمایا اسی طرح وحی غیر مطلوع کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب قیامت کی نشانیاں اور علامات قیامت بتائی گئیں آپ نے یہ دو کیٹیگریز علامات صغرہ اور علامات قبرہ کی شکل میں واضح کی ہیں اس حدیث میں بنیادی طور پر قیامت کی علامات قبرہ میں سے ایک علامت اور اس سے آگے پیدا ہونے والے نتائج بیان کیے گئے حدیث میں بنیادی طور پر بتایا جا رہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور علم کے اٹھانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ علماء مر جائیں گے اور جہالت ظاہر ہو جائے گے پہلی بات تو سمجھا رہی ہے جب علم اٹھ جائے تو جہالت عام ہو جاتی ہے علم اور جہالت ایک دوسرے کی متضاد یا اپوزٹ حالتیں ہیں قرب قیامت کی اس علامت صغرہ میں جو ایک بات واضح طور پر پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علم اٹھے گا کیسے علم کے اٹھنے کا تذکرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ علم مر جائیں گے یہ کیسے ہوگا حدیث کی شرعہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مطلب یوں ہے کہ ایک دور میں عالم ہوں گے ایک نسل ایک دور میں قرآن حدیث اور علم رکھنے والے صاحب علم لوگ علماء موجود ہوں گے لیکن اس نسل کے علماء کے فوت ہونے کے بعد اگلی نسل علماء سے محروم رہ جائے گی کوئی اگلی نسل میں علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ ایک ایسی نسل قیامت سے پہلے آئے گی جس میں عالم ہوں گے جس میں دین کے علم رکھنے والے لوگ ہوں گے لیکن اس کے بعد اگلی نسل ان علماء سے محروم ہوگی وچہ پھر کیا ہوگی بڑی واضح طور پر میرا خلح ہلکی سی سوچ اور سمجھ رکھنے والے کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ قرب قیامت کی علامت میں سے کیا ہے کہ ایک دور ایک نسل ایسی آئے گی کہ اس دور کے اس پیریڈ کے عالم اپنے دور میں علم کی اشاد اس کی تبلیغ اس کی تدریس اور اس کی تعلیم کرنے کا سلسلہ منقطع کر دیں خود تو عالم ہوں گے لیکن اس دور میں علم کی اشاد تدریس تبلیغ اور علم کا لوگوں تک منتقل کرنا یہ رویہ رائج نہیں رہے گا لہذا جب اس دور کے عالم فوت ہوں گے تو وہ علم اگلی نسل تک منتقل کیے بغیر جانے والے عالم اگلی نسل میں علم اٹھ جائے گا یہ وہ دور کو گا جب عالم اپنی یوت کو اگلی نسل کے نوجوانوں کو نہ علم سکھائیں نہ پڑھائیں نہ سمجھائیں نہ سنائیں نہ بتائیں اور نہ ہی ان کے لئے ربنا وعزفی ہم رسول من ہم کی دعائیں کریں گے ایک ایسی نسل آئے گی کہ علم کے حامل ہونے کے بجائے باوجود وہ اس علم کو اگلی نسل تک منتقل کرنے میں کمی کر جائے گی گویا اگلی نسل علم اور عالم سے محروم ہو جائے گی یہ کونسے عالم ہوں گے اور ان کے اس رویے کی وجہ کیا بنے گی ان کی تعلیم سرگرمیاں ان کی تبلیغ ان کی آشات دین اور ان کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں میں کمی کیا ہوگی یا تو اس دور کے عالم اپنے علم کے بدلے معاوضہ لینے میں اجرتے لینے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اشات دین محروم اور مچرور رہ جائے گی یہ وہ دور ہوگا جس میں دین کے عالم اور صاحب علم اپنے اس تعلیم کے لیے معاوضہ لینے لگیں گے یاد رکھے گا قرآن کی تعلیم پر معاوضہ لینا جائز نہیں تبلیغ اشات اور قرآن کی تعلیم چاہے وہ ناظرہ قرآن نے کیوں نہ پڑھایا جا رہو اس پر معاوضہ لینا رسول اللہ نے ناپسند فرمایا اور منع کیا گیا اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ جب عالم اس تعلیم کے بدلے دنیاوی تعلیم پر جب تعلیم کو بیچنے لگیں گے عالم دین تو معاملہ یہی ہوگا پھر تبلیغ اور اشات کا فکتان ہو جائے اور یہ اس دور میں ہوگا کہ اگر قیمت نہیں لیں گے بیچیں گے نہیں عجرت اور معافضہ نہیں لیں گے تو اس دور کے عالم اور اس دول کے مبلغ اور دائی بڑے سست اور قاہل ہو جائیں گے سستی اور قاہلی کا شکار ہو جائیں گے کہ اس سستی اور اس قاہلی کی وجہ سے وہ تبلیغ اور تعلیم اور اشات دین کی کمی کا معاملہ کریں گے اور یہاں پھر وہ بخیل ہو جائیں گے حدیث کے الفاظ دور آئے آپ صلی اللہ علیہ نے نے حدیث میں بتایا تھا اور متنبی فرما تھا کہ وہ شخص جس کے پاس کسی شخص چیز کا علم ہو اور وہ سوال کیا جانے کے باوجود بھی جواب نہ دے تو قیامت کے دن اس بخیل کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائیں گے تو یا اس دور کے عالم اتنے بخیل ہو جائیں گے کہ علم کے اوپر اس خزانے کے اوپر خود ایک حریص اور بخیل بن کے بیٹھ جائیں گے ایک سامپ کی طرح بیٹھ کے بن جائیں گے علم کی تجوری پر اس کو لوگوں تک منتقل نہیں کرے اللہ حمین عوز بکا من الحم والخزن وعاوز بکا من البخل والجبن اس سستی اور اس بخل سے بھی اس قاحلی سے بھی بچنے کی دعا قسرت سے کیا کرے اور یہاں پھر ایسا ہوگا کہ عالموں کی تعلیم اور تدریس میں تاثیر نہیں رہے گی دین کی تعلیم دینے والے وہ عالم تعلیم تو شاید دیں گے لیکن اس تعلیم میں وہ تاثیر نہیں رہے گی اور جن تک تعلیم پہنچائی گئی وہ تعلیم جب ان کو پرخلوص طریقے سے تعلیم نہیں پہنچے گی تاثیر سے محروم رہنے والے تعلیم اگلی نسل علم سے بہرہ اور خالی ہاتھ رہ جائے گی تعلیم دی تو جائے گی دل پہ کونسی بات اترتی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جب دین کی تعلیم دینے والوں کے دلوں میں خلوص نہیں ہوگا تڑپ نہیں ہوگی لگن نہیں ہوگی اپنے طالب علموں تک بات پہنچانے کی وہ خواہش نہیں ہوگی وہ عارضو نہیں ہوگی وہ محنت نہیں ہوگی وہ کوشش نہیں ہوگی اگر معلموں کے دلوں کے اندر وہ طلب اور تڑپ نہیں ہوگی اور وہ تاثیر نہیں ہوگی تو یاد رکھے گا پھر طالب علم تک وہ علم پہنچے نہیں اور ویسے بھی یاد رکھے گا بے عمل عالم بھی بے عمل عالم بھی اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے ممکن ہے کہ وہ عالم بے عمل ہوگی اللہ تجعل نمی اور یا پھر وہ عالم وہ استاد وہ معلم اپنے شاگردوں کی تربیت میں ان کے تذکیہ میں کیا تھا تعلیمی طریقہ تربیت میں تذکیہ میں اور ٹریننگ میں کچھ ایسی کمی اور کتاہی چھوڑ جائیں کہ اگلی نسل کے شاگرد اس تربیت کمی اور تذکیہ کی وجہ سے اس پیمانے پر علم کے پورے نہیں اتریں گے تو لہٰذا یہ کچھ وجوہات ہیں معلموں کے دل میں جب وہ خواہش نہ رہے الہی آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت تام کر دے یہ طلب جب نہیں رہے گی دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یہ آرزو جب نہیں رہے گی انشاہین بچوں کو پھر بالو پر دے یہ دعائیں جب نہیں رہے گی تو پھر ایک نسل اگلی نسل تک قرآن کا علم صحیح طرح منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی اور جب ایک نسل اگلی نسل تک قرآن اور حدیث کا علم کامیابی سے منتقل نہیں کرے گی تو وہ علم پچھلی نسل کے ساتھ دفن ہو جائے گا اور اگلی نسل اس سے بے بہرہ ہوگی خالی ہاتھ ہوگی اور یہ قیامت کا ایک حال علم مٹ جائے جہالت عام ہو جائے مجھے بتائیں جب علم مٹ جائے جہالت کی اندھیر گھٹا ٹوپ اندھیر چھا جائیں تو کیا واقعی قیامت نہیں ہوتی کیا واقعی قیامت نہیں ہوتی آپ دیکھیں کیا محمد کی نبوت اور باست رسول سے پہلے قیامت نہیں تھی علم نہیں جہالت عام تھی قیامت نہیں تھی تو اور کیا تھی مجھے بتائیں کیا یہ قیامت نہیں ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو جس کو حمل ہوتا ہے اس کے سامنے گڑا کھوڑ کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس میں دبا دینا یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ایک کوئے کے اندر پھینک دیتا تھا یہ قیامت نہیں تھی تو اور کیا تھی بھائی بھائی کا گلہ کا بیٹے ماں کو اور بینوں کو بیچ دیتے تھے مجھے بتائیں یہ قیامت نہیں تھی تو اور کیا تھی تو لہذا جب علم اٹھ جاتا علم کی اہمیت کا حساس ہو رہے عالم کی اہمیت کا حساس ہو رہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے بہت افیکٹیو ذرائع کے ہونے کی اہمیت کا حساس ہو رہے اور آج ہر صاحب علم کو یہ حدیث وان کرتی ہے کہ اس کو ایک بہترین دائی بننا ہے اس اپنی دین کی اشاعت اور تبلیغ میں نہ قیمت نہ اجرت نہ مال لینا ہے نہ سستی نہ کاہلی کرنی ہے پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ قول اور فیل کے تضاد کے بغیر پوری تاثیر کے ساتھ دل کی درد کے ساتھ ہما وقت میند اور مشکت اور طلب اور تڑب کے ساتھ کے دیکھا ہے جو کچھ مینے اوروں کو بھی دکھلا دے قصرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے جب پورے خلوص کے ساتھ اپنے طالب علموں کو تعلیم دے گا تو اگلا دور ان علامتوں سے بچ جائے گا اللہ ہمیں اس اخلاص کے ساتھ اور اس حکمت اور اس خلوص کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرم پھر یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ علم کی متضاد حال جہالت ہے اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آج جو ہمیں اپنے جہالت نظر آتی ہیں اور جہالت کی اندھیرے نظر آتے ہیں ان کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے علم کو عام کرنا قرآن حدیث دین کی اشاعت اور تبلیغ کے ذریعے علم کو عام کرنا تعلیم کے زیورات سے بستی کے لوگوں کو آراستہ کرنا جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ جہالت نظر آتی مٹی کیسے تھی وطر کرہیرہ سے سوے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لائیا یہ نسخہ کیمیا کیا تھا علم کے زیورات ہی تو تھے وہ جہالت کے اندھیرے مٹے تھے علم کے اور تعلیم کے زیورات اور تعلیم کے نور سے آج بھی اگر جہالت کے اثرات نظر آتے ہیں تو مٹیں گے قرآن اور جہالت عام ہو جائے گی عالم اٹھا لیے جائیں گے اور معاشر صاحب علم لوگوں سے محروم ہو جائے گا تو اثرات کیا ہوں گے کسی قیامت سے کم نہیں ہوں گے کیا ہوگا حرام کاری پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی حرام کاری یعنی زنا کاری اور حرام عمل اس معاشرے میں جاری ہو جائیں گے اور شراب پی جائے گی ظاہر ہے ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر اللہ کے حرام احقامات کا علم اٹھ جائے گا جس معاشرے میں حدود الہی کا علم اٹھ جائے گا قرآن اور حدیث میں حرام عمال کی تعلیم سے معاشر محروم ہو جائے گا یہ احساس ہی نہیں رہے گا جیسے اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَجْتَنِبُ شراب کے لئے جو اجتناب کی الفاظ ہیں اگر اس کا علم عاشر سے اٹھ گیا تو کیا شراب ہم نہیں ہو جائے گی سورہ نور میں اللہ نے اززانی وزانی فجلد زانی مرد وزانی عورت کو کیا کرو کوڑے مارو کتنے میا تجلدہ سو کوڑے مارو جب سو کوڑے مارنے کی خدود کا علم معاشرے سے اٹھ جائے گا اور یہ قوانین سے معاشرہ محروم ہو جائے گا علم ہوگا تو خدود نافذ ہوگی علم ہوگا تو قنو قوانین وضع کیے جائیں جب علم نہیں ہوگا ان قوانین اور ان حدود سے جہالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا زنا عام ہوگا بدکاری عام ہوگی حرام رزق عام ہوگا اور شراب پی پلائی جائے گی یہ وہی دور ہے اس دن میں میں نے آپ کو حدیث میں بتایا تھا کہ نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے امت کے اندر کچھ لوگ اٹھیں گے قیامت سے پہلے امت میں کچھ لوگ اٹھیں گے جو موسیقی کے آلات کو ریشم کو زنا کو اور شراب کو کچھ اور نام رکھ کے جائز اور خلال کر لیں گے یہ کب ہوگا جب صاحب علم نہیں رہے جب علم اٹھ جائے جب جہالت عام ہوگے جب جہالت ہوگے لائلمی ہوگی تب ہی تو لوگ دوسرے نام رکھیں گے جب حقیقی علم ہو تو دوسرے نام نہیں رکھے جاتے دوسرے نام رکھے ان کو اپنے لئے حلال اور جائز کر لیں گے اور پھر ایک اور حدیث میں اسی حدیث کا اضافہ موجود ہے کہ انہی میں سے اللہ کچھ بندر اور خنزیر بنا دے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا علم اتا فرماؤ اور اللہ سبحانہ تعالی اس کی اس کی اس کی اشاعت کے لئے اپنے تن من دھن نوقات صلاحیتیں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اللہ اس معاشرے کو جہالتوں سے بچانے اور اللہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے زیورات سے راستہ کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اور اللہ سبحانہ تعالی اپنی حدود کا علم اس معاشر تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اتا فرماؤ حدیث نمبر سیونٹی ٹو حضرت نس رضی اللہ تعالی انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بات تمہیں کوئی نہیں سنائے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کا علم کم اور جہالت غالب ہو جائے اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے زنقاری عام ہو جائے گی عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے یہاں تک ایک مرد پچاس عورتوں کا کفیل کوکہ کویا یہاں پر حدیث کے الفاظ پچھلی حدیث سے ملتے چلتے ہیں علم کم ہوگا علم مٹ جائیں گے اور علم کی کمی کی وجہ جب جہالت غالب آئے گی تو جہالت کے غلبے کی وجہ سے زنقاری عام ہوگی اور یہاں بھی شراب کا تذکرہ نہیں ہے اور زنقاری کی ایک وجہ بتائی جاری ہے کہ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے اور کتنی کم مرد کتنے کم اور عورتیں کتنے زیادہ کہ ایک مرد کے پیچھے پچاس عورتوں کی نفری اور تعداد کا تذکرہ حدیث میں کیا جا رہے کوئی مردوں کی خواتین کے ساتھ ریشو اور پروپورشن جو ہے وہ ایک تو حدیث کو پڑھنے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک علامت مرد و زن کی پوپولیشن کے اندر فرق آ جانا آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت حرج بھی بتایا کہ حرج بہت زیادہ ہوگا پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے تو راوی کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہہ کر بتایا کہ گویا قتل بہت زیادہ ہوگا تو قرب قیامت میں جب فتنہ فساد انتشار بگار لڑائی جھگڑے قتل غارت گریق عام ہوگی تو یاد رکھے کہ جہاں قتل اور جنگیں یہ سب کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو ان تمام فتنوں کو اور ان تمام حوادث کو مرد عورتوں باہر کے دنیا کے حادثے حوادث ایکسیڈنس جنگیں جنگوں کے اثرات اور ہر ان قسم کے فتنہ فساد کے اوپر امکان مردوں کا ان چیزوں کو ایکسپور کیونکہ خواتین کی جگہ کیا ہے اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور ایسے بھی خواتین کا دائرہ ان کا گھر ہے فکر ماش باہر جنگوں کو مرد عورتوں سے زیادہ ایکسپورز ہوتے ہر دور میں اس وجہ سے اور اور بھی بہت سی وجوہات پہ انشاءاللہ سورہ نسا میں وضاحت سے بات ہوگی ہر دور میں عورتوں کی شرعہ مردوں سے زیادہ رکھی ہے مثلا ہم دیکھیں کہ ورلڈ وارس کے بعد جرمنی میں عورتوں کی پاپولیشن دوری اور مردوں کی اکہری ہو گئی تھی یہ وہی دور ہے جب جرمنز کے اندر خواتین اتنی کم ہو گئی تھی اور مرد اتنے کم ہو گئے تھے کہ وہ خاتون جس کی جب شادی ہوتی تھی وہ اتنی خوش ہوتی تھی کہ وہ اپنا نام بدل کے اپنے شہر کے نام کے ساتھ جوڑ لیتی تھی میسز فلان فلان کا تصور یہ وہ ورلڈ وار کے بعد ہی آیا اس کا تصور بنیادی طور پر شریعت میں موجود نہیں آخر حال ورلڈ وار کے بعد جرمنی کی خواتین اور مردوں کی ریشو جو ہے وہ وان اسٹو ٹو ہی تھی قیامت سے پہلے وان اسٹو ففٹی ہو جائے گی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہوادیس اور جنگیں اور یہ تمام فتن فساد بہت زیادہ ہوں گے قتل اور رہزنیاں بہت زیادہ ہوں گی جس کا شکار مرد زیادہ ہوں گے جس کی زیادہ مردوں پر زیادہ پڑے گی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد بہت مرد ہونا لازم تو یہ بلکل قیامت ٹوٹ پڑے گی اس دور کی انسانیت پر عورتوں کے کفیل نہیں رہیں گے اور یہ قیامت اس انداز میں بھی آئے گی کہ جب عورتوں کی معاشی کفالت کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے تو پھر اس معاشی میں جنسی بے رہ روی عام ہوگی یاد بڑھ جاتا ہے خرچ کرنا بنیادی طور پر مردوں کی ذمہ داری اور جس معاشرے میں مرد اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے اس معاشرے کے اندر بے خیائی فہاشی اور زناقاری اور حرام کاریاں یہ پھوٹ نکلتی اور اس کی مختلف وجہات ایک تو اس وجہ سے زناقاری عام ہوگی کہ عورتوں کی پوپولیشن بہت زیادہ انٹینڈڈ ایکنومک کفالت خواتین کی نہیں ہوگی تو وہ ظاہر بے ہی آئی کی طرف جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھایا جا رہے اس حدیث کی شرح اگر پڑھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پچاس عورتوں کیا کفیل ایک مرد ہوگا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مردوں کے اوپر گویا قیامت ٹوٹ پڑے گی ایک ایک مرد کو پچاس پچاس عورتوں کی معاشی کفالت کرنا اس کا فرض بن جائے گا ان کے لئے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی علق قائم کرے گا یہ زناقاری کی حد ہے یہ قیامت کی حد یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی اس معاشرے میں جس معاشرے کی بے رہروی کا حال یہ ہوگا اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ شاہر ظاہرتا تو اپنے آپ کو مسلمان اور قلمہ گو کہیں گے لیکن ایک مرد حد کیا ہے چار عورتوں کے ساتھ نکاح کی حد ہے لیکن قیامت سے پہلے حدود اللہ کا ایسے مزاق اڑایا جائے گا کہ ایک ایک مرد کے نکاح میں گویا اتنی قصیر تعداد میں اورتے رہیں گی ان میں سے کوئی بھی اس کی شرعہ ہو سکتی اور یہ ساری کی ساری حالتیں ایسی ہیں کہ واقعی اس دور میں انسانیت پر گویا قیامت ٹوٹ پڑے گی اور قیامت بالکل قریب ہوگی باب نمبر چودہ علم کی فراوانی اللہ ہمیں اس آلگا علم نافی رب زدنا علم اللہ ہمیں بھی یہ علم کی فراوانی عطا فرما حدیث نمبر 73 حضرت ابن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا میرے سامنے دودھ کا پیالہ لائے گئے یہ کب ہے جی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں ہے خواب کے سامنے میرے سامنے دودھ کا پیالہ لائے گیا میں نے اسے پی لیا یہاں تک اس سراب بھی میرے ناخنوں سے زاخر ہونے لگی پھر میں نے اپنا بچہ ہوا دودھ اللہ اکبر کس کو دے دیا آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنا بچہ ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا صبح صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے بہت خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے سونے اور پھر سونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کے ایک مشاہدے کا تذکرہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے تو اس سے ایک بات واضح طور پر پتہ چلتی قل انما انا وشر مسلکم کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک پرشر قرآن سے یہ اعلان کروایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ عقیدہ رسالت کا ایک لازمی جزب ہے کہ جسمانی لحاظ سے انسانی جسمانی لحاظ ضرورتوں حاجتوں گوشت پوشت ہڈیوں کے حوالے سے احساسات جذبات اور حاجتوں کے حوالے سے نبی انسان تھے نیند اور تھکاوت ان کو ستاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا تقاضہ ہے بشری بشری حاجتوں کا تقاضہ ہے اور بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سو کر خواب کا مشاہدہ یہ بھی ایک بشری معاملہ ہے یہ معاملہ ضرور ہے کہ انبیاء انبیاء چونکہ وحی کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں بشری تقاضوں سے عزت عقیدت محبت اور اترام کے حوالے اور اتباع اور اتاب کے حوالے سے انسانوں سے بلان تھے آپ سوئے بشری تقاضہ آپ میں خواب دیکھا بشری تقاضہ لیکن نبی کا خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں نبی کا خواب نبوت کا اور وحی کا حصہ ہوتا ہے ویسے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھتالیس ہوا حصہ ہے لیکن انبیاء کے خواب سچے اور انبیاء کے خواب وحی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں بہت دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو صلح خدیبی اور عمر سے پہلے خواب دکھایا گیا حکم دیئے گئے تو لہذا حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ علیہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت جبریل امین نے ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر مجھے حضرت عائشہ کو توفت میرے سامنے پیش کیا لہذا نبیوں کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نظر آتا ہے اور آپ کی تعلیم ہی کا ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ جب آپ خواب دیکھتے تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 اکثریت فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب سناتے بتاتے اور اس کی تعبیر بتاتے حالانکہ امت کو تو آپ نے خوابوں کے بیان کرنے کے بارے میں واضح انسٹرکشنز دیں ہیں اچھے خواب کے بارے میں حدیث کی انسٹرکشنز موجود ہیں کہ اچھا خواب بیان نہ کرو اچھے خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ نے واضح حدیث میں انسٹرکشنز دیں کہ اچھا خواب بیان نہ کرو سوائے وہ شخص کے جو قابل اعتماد اور محبت کرنے والا ہے جس پر تمہیں اعتماد ہے کہ وہ حسد نہیں کرے گا وہ چیلس نہیں ہو جائے گا وہ تم سے شدید محبت کرتا اس کو بیان کرو اچھا خواب اور برے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وحی اور وحی کا ذریعہ ہے عام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تعلیم کے لیے اور پھر لوگوں کو علم اور رعیہ خوابوں کی تعبیر کا علم سکھانے کے لیے اپنے خواب بتاتے تھے اور اپنے خوابوں کی تعبیر سکھاتے تھے کوئی آپ نے امت کو جو تعقید خوابوں کے بیان کرنے کے حوالے سے کی آپ نے اس سے ہٹ کر اپنا نمونہ قائم کیا کہ آپ اپنے سارے خواب بتاتے تھے کیوں وحی کی ترسیل اور وحی کو پہنچانے کے لیے اپنے مشاہدات اور وحی کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے تعلیم کے لیے اور پھر امت کو علم الرعیہ یعنی خوابوں کی تعبیر سکھانے کے لیے تو اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے اسے تناول فرمایا اس سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ بھی رسول اللہ علیہ کی زندگی میں حیات تغیبہ میں دودھ کے ساتھ ریلیٹڈ آتا ہے شب محراج کے سفر پر بھی شب محراج کے سفر پر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو حضر حرم سے لے بیت المقتص تک کا سفر تھا اس میں مختلف مشاہدات انشاءاللہ ہم بزاہد سے بات کریں گے جب شب محراج میں بات ہوگی سورب بن اسرائیل میں بات کریں گے انشاءاللہ تو اس سفر کے دوران جہاں اور بہت سے مشاہدات تھے بہت سی چیزیں دکھائی گئیں وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں آپ نے فرمایا دودھ تھا مشروب فطرت اور دوسرے میں شراب تھا تو شب محراج کے اس سفر پر جب آپ کو یہ دو برتن پیش کیے گئے تھے مشروبات والے تو آپ نے اپنے نمونے سے آپ کا ہاتھ بڑھا تھا دودھ کے پیالے کی طرف اور آپ نے شراب کے پیالے کا انکار کر دیا تھا گویش عبی محراج کے اس واقعے میں بھی نمونہ کیا موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دودھ کی پسندیدگی دودھ کی فضیلت دودھ کی برقت کا اظہار اور شراب کا انکار شراب کی حرمت شراب کی کراحت شراب کی ناپسندیدگی اور شراب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی طرف سے نو ٹو شراب کا پیغام یہی علم ہے ایسی ہی سنتوں اور ایسے ہی عصوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جب عام نہیں رہے گا تو پھر قرب قیامت سے پہلے کیا چیز عام ہو جائے گی شراب پی پی پلائی جائے گی شب میراج کے سفر پر آپ کی سنت میں ایک سنت سی نو ٹو شراب یہی علم ہے جس کو پہچان نہ اور پہچان ضروری ہے رسول اللہ نے شب میراج کے موقع پر دودھ کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک دودھ کے پیالے کی طرف بڑھتا ہے اور آپ اس کو پیتے گویا دودھ کا پینا باعث برکت ہے اور یہاں پوری کی پوری جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں بتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پینے کو علم حاصل کرنے کے ساتھ تشبیح دی ہے گویا دودھ کا پینا اور دودھ سے سیراب ہونا علم سے سیراب ہونے کے برابر ہے دونوں کی مماسلت ہے دودھ کا پینا بیوائے سے برکت ہے علم کا ملنا بھی بائیس برکت اور رحمت ہے دودھ کے اثرات بھی جسم پر ایک بہترین غزہ کے ہیں اور علم کے اثرات روح پر بہترین اور مکمل غزہ کے ہیں دونوں کا ملنا بائیس برکت بھی ہے بائیس رحمت بھی ہے اگر دودھ کے پینے اور علم سے فیضیاب یا سیراب ہونے کی مماسلت دیکھی جائے اس حدیث میں سے یہی چیز نظر آ رہی ہے دودھ سے سیراب ہونا یا دودھ پینا اور اس کے اثرات کا مرتب ہونا اور علم سے سیراب ہونا اور علم کی برکتیں اور رحمت پانا گویا مماسلت رکھتے ہیں تشبیحات ہم نے پچھلے اس قداب علم میں بہت خوبصورت خوبصورت تشبیحات مسلمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیح دی گئی پھر اسی طرح پانی جب باران رحمت کو بارش کے برسنے کو آج اس حدیث میں دودھ کا پینہ اور علم سے فیضیاب یا سیراب ہونا اس کی مماسلت بتائی جاری سب سے پہلے دیکھیں اللہ کے نبی کی اور قرآن کی دعائیں ربی زدنی علم اللہ ہم انی اس الک علم ناف یہ ہے نا بہت برکت ہے آپ نے اس کے اضافے کی دعا مانگی اور دودھ کے پینے کی دعا اللہ بارک لنا فی وزدنا من اللہ یہ جو دودھ تو مجھے پیرا دے رہا ہے یا میں اس کو پیرا ہوں اس میں کیا کر اس میں میرے لئے برکت ڈال اور اس کو وزدنا من بالکل ملتی چھولتی دعائیں ایک ہی جیسی حالت ایک ہی جیسے رویہ ایک ہی جیسی دعائیں اب آگے کچھ ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ دودھ کا پینہ اور علم کا ملنا یا علم کا زمیٹنا آپس میں کیسے ملتے ہیں اور کیسے کیا مماثلت ہے خالص دودھ لذیذ ہوتا ہے جب دودھ خالص ہو صاف خالص سترا پیور ملک اپنی ایک لذت اور ایک مٹھاس رکھتا ہے دین قرآن حدیث کا علم جو خلوص کے ساتھ دیا اور اخلاص کے ساتھ لیا جائے گا اس میں بھی ایک مٹھاس ہے اس میں بھی ایک حلاوت اور چاشنی ہوتی ہے اللہ ہمیں لذت علم سے آشنا کر دے طاقت اور قوت لذت لذت کے بعد طاقت اور قوت خالص دود جسم کو طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے مضبوط کرتا ہے آساب کو جوڑوں کو ہڈیوں کو پٹھوں کو کیا حال ہے ایسی بات نہیں دودھ جسم کو طاقت اور قوت دیتا ہے ہڈیوں تک کو مضبوط کرتا ہے اور قوت دے دیتا ہے اسی طرح علم ایمان کی طاقت عطا کرتا ہے عمل کی قوت عطا کرتا ہے علم آجانے کے بعد ایمان مضبوط ہوتا ہے ثابت قدمی آسان ہوتی ہے انسان مومن پخت پا ہو جاتا ہے اس کے ایمان میں قوت اور عمل کے اندر ایک بہترین طاقت آتی ہے اور مومن متخرک بن جاتا ہے بڑا قوی ہو جاتا ہے وہ مومن جس کے پاس علم ہے اللہ قرآن میں فرماتے حل جو علم والے ہیں وہ علم جن کے پاس نہیں ہیں جو علم سے بے بہرہ ہیں وہ برابر نہیں صاحب علم ایمان کی مضبوط کو عمل کی قوت کو بہت احسان اور بہت سہل پاتا ہے اللہ ہمیں یہ دونوں عطا فرماتے دودھ جسم کو توانائی اور حرارت دیتا ہے دودھ کے اندر فیٹس ہوتی ہے چربی فیٹس وہ جسم کو حرارت دیتی ہے توانائی دیتی ہے انرجی دیتی ہے علم ایمان کی حرارت عطا فرماتا ہے دلوں کے اندر سے وہ سرد محری اور وہ جذبات کی تھنڈک مٹا دیتا ہے جب علم آتا ہے تو وہ جو سرد جذبات ہے جو بے حصی کی سردی اور تلخی ہے وہ مٹ جاتی ہے علم کے آنے کے بعد فجر اکبال نے دعا کی یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے تو قلب کو گرماتا ہے اور روح کو تڑپاتا ہے علم علم آتی ہے تو نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے نفس لفظ لواما بن جاتا ہے جب علم ہوتا ہے دودھ جسم کو قوت مدافعت دیتا ہے ریزسٹنس فائٹ بیک کرنے کی قوت مدافعت جراسیم کو بیماریوں کو مختلف حالتوں کو فائٹ بیک کرنے کی طاقت دودھ سے ملتی ہے علم کیا کرتا ہے شیطان کے حملوں شیطان کے چیلوں کے وسوسوں کے خلاف ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے جب علم کی کمی ہوتی ہے کیا خیال وہ واقعی یاد ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ مِنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمْ مَقَانَ فِيهِ کیوں بہکے تھے شیطان کی اکساہتوں میں شیطان کے وسوسوں میں جب شیطان نے یہ وسوس سا ڈالا تھا کہ میں تمہیں یہ درخت بتاتا اس کا پھل کھالو تمہیں عبدی زندگی حیات مل جائے گی اور تم فرشتوں کی طرح عبدی خیات پانے والے ہو جاؤ گے شیطان کی وسوسوں میں کیوں آئے تھے شیطان کی اکساہتوں میں کیوں پھنس گئے تھے علم کی کمی ہی تھی نا تو علم کی کمی شیطان کی اکساہتوں شیطان کی وسوسوں اور وہ جو مختلف غلط سوچیں دل میں اور دماغ میں ڈالتا ہے عرضویں اور تمنایں جو دل میں پنپتی ہیں ان سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے علم انسان کو قوت مدافعت عطا فرماتا ہے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے حدود اللہ کا احترام آسان ہو جاتا ہے صاحب علم کے لیے یہ وہ قوت مدافعت ہے جو علم اطاف فرماتا ہے رب زدنی علم اور صرف یہی نہیں کہ طاقت کے لیے توانائی کے لیے خرارت کے لیے قوت مدافعت کے لیے اور لذت کے لیے علم اور دودھ ضروری ہے جسم کی نشو نماء کے لیے بھی دونوں ضروری ہیں دودھ جسمانی نشو نماء کے لیے ضروری ہے بچے کے گروہ کے لیے گروہ ایج میں ہم کہتے نا کہ دودھ کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کو ایک سال سے پہلے تو بچے کی خوراک کی کی پوری کی پوری زیادہ کرنے والی مائیں یہ کیا دودھ پیتی ہیں کیونکہ نشو نماء کے لیے جسم کی گروہ اور نشو نماء کے لیے ضروری ہے علم روحانی نشو نماء کے لیے تربیہ تزقیہ روحانی نشو نماء ذہنی اور روحانی نشو نماء اخلاقی نشو نماء کے لیے ضروری قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَّقَّ یہ کیا ہے علم ہے علم سے تزقیہ علم سے تزقیہ ہوگا اور وہی فلاح کا ذریعہ بنے گا یہ تو ہوگیا خالص دودھ آپ نے دودھ کے علاوہ دیکھا ہوگا صرف دودھ ہی نہیں دودھ سے بنی ہوئی اشیاں بھی سب کی سب لذیذ اور مفید ہوتی ہیں ایسے ہے کہ نہیں دودھ سے پنیر بنتا ہے دودھ سے کتنے میٹھی چیزیں بنتی ہیں دودھ سے کتنے ڈیری پروڈکٹس بنتے ہیں مکھن دہی چیز کتنی چیزیں ڈیزرٹس یہ سب کچھ بنتا ہے دودھ سے بنی ہوئی تمام کی تمام اشیاں مفید بھی ہیں لذیذ بھی ہیں فائدہ مند بھی ہیں اور بس سارے کے سارے وہ فائدہ دیتی ہیں جو دودھ بزاتے خود دیتا ہے یاد رکھئے گا یہی معاملہ علم کا ہے علم چاہے قرآن کا علم حقیقی علم قرآن کا علم ہے اور چاہے قرآن کے علم کے ساتھ منسلک دوسرے علوم ہے علم تجوید ہے سرف و نحف کا علم ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام سیرت صحابہ سیرت صحابیات یہ تمام علوم یہ تمام لذت ایمان بھی دیتے ہیں حرارت بھی دیتے ہیں قوت بھی دیتے ہیں قوت مدافعت بھی دیتے ہیں اور پھر ان کی کپنی لذت اور چاشنی بھی ہے ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر لذیذ چیز میں گھما پھرا کے دودھ ضرور ہوتا ہے دیکھا ہوگا جتنی لذیذ چیزیں ہیں جتنی مزے کی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں سے دودھ کا استعمال اس میں ضرور ہے اگر ڈیریکلی دودھ نہیں تو دودھ کے پرادکٹس مکھن گھی چیز دودھ ہر لذیذ کھانے کی چیز میں دودھ کا کوئی نہ کوئی اثر دخول ضرور ہے یہی معاملہ علم کا بھی ہے زندگی کے ہر مرلے ہر شعبے ہر زاویے کے اندر خسن کے لیے لذت کے لیے سرور کے لیے علم ہونا ضروری ہے جہاں علم نہیں ہوتا زندگی کے کسی شعبے میں اکثر ہم لا یعکلون جہاں آ جائے لذت خیات مٹ جاتا ہے زندگی میں سے سرور اٹھ جاتا ہے ناشکری آ جاتی ہیں قفران نعمت شروع ہو جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے اور زندگی پر لطف نہیں رہتی مسرور نہیں رہتی زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر زاویے میں زندگی کے ہر مرحلے میں علم ہوگا تو سرور ہوگا اتمنان ہوگا کیف ہوگا اور سکون اور راحت ہوگی اور لذت آئے گا آج خالص دودھ میسر نہیں اسی لئے دودھ پینے والوں کو دودھ اچھا نہیں لگتا بچے کیسے دودھ پیتے ہیں ناک بند کر کے گھڑا گھڑ کر کے چڑھا جاتے ہیں حالانکہ اتنی لذیذ چیز ہیں اتنی مزے کی چیز ہیں لیکن آج چونکہ خالص دودھ میسر نہیں اس لئے پینے والے اس کی لذت سے محروم ہیں لطف نہیں آتا مشکل سے ناگواری سے پیا جاتا ہے کیا خیال ہے آج قرآن اور خدیث کا خالص علم بھی میسر نہیں خلوص سے نہ سیکھا جا رہا ہے نہ سکھایا جا رہا ہے نہ ویسے ادارے نہ ویسا محول نہ ویسی صحبتیں اس لئے آج قرآن اور خدیث کے علم کو اتنے شوق اور شغف سمیٹنے کے لئے نظر نہیں آتے وہ صحابہ اکرام کا دور وہ طبعین اور طبع طبعین کا دور جہاں گلیوں میں کوچوں میں گھروں میں بازاروں میں محفلوں میں سینوں میں آوازیں کیا تھی آج وہ چاشنی نہیں ہے کیونکہ وہ خلوص نہیں رہا نہ دینے والوں میں نہ لینے والوں میں نہ مدارس میں نہ تنظیموں کے اندر اسی لئے آج وہ شغف وہ شوق وہ طلب وہ تڑپ نہیں آنے والے اس سے وہ لذت اور وہ چاشنی پاتے نہیں اخلاص ضروری ہے قرآن کی تعلیم میں مخلص ادارے ضروری ہیں مخلص افراد ضروری ہیں اور خلوص دل سے اس کی دعوت دینا ضروری ہے اور جب آج لوگ اتی بہترین دودھ کی غزہ کم سے کم پیتے چلے جا رہے ہیں تو کیا لوگ کمزور سے کمزور تری نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں کسی کی ہڈیاں کمزور کسی کے جوڑ کمزور بیماریاں کمزوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہی حال علم کی کمی کا بھی ہے جب علم کی کمی کا وہ شوق نہیں وہ شوق اخلاص کے ساتھ اویلیبل نہیں خلوص کے ساتھ پانے کی شوق نہیں تو بس اس کی وجہ سے عمل کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں عملی کتاہیاں نظر آ رہی ہیں روح کی بیماریاں پروان چڑھ رہی ہیں بے سبریاں نشکریاں بے چینیاں استراب جب روح کو روح کی غزہ نہیں ملے گی تو روح بیماری ہوگی کیا خیال بیمار روح نظر آتی ہے تینشنز انگزائیٹیز نروس بریک ڈاؤنز یہ کیا ہے کمزور اور بیمار روحیں ہیں جن کو ان کی غزہ نہیں مل رہی جن کو وہ موت دل ڈائیٹ نہیں مل رہی جو ان کے لئے ضروری ہے ماہ کی دودھ کا اثر چالیس سال تک رہتا ہے والوالدہ تو یو رزئن اولاد ہن حولین کاملین ماہیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں اب ایسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ بہترین حدیہ بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہیں اچھی اچھا مال دھیرسی وراست نہیں کیا اچھی تعلیم اور تربیت ماہوں کیلئے قرآن نے لازم کر دیا کہ دو سال دودھ پلائیں گی اور اس دودھ کی طاقت چالیس سال تک رہے گی حدیث نے والدین کو سکھا دیا کہ بہترین توفہ جو تم اپنی اولادوں کو دے سکتے وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے یاد رکھ گا ماں باپ کی اور استاد کی دیوی تعلیم زندگی کا اساس ہوتی ہے زندگی کا سہارہ بن جاتی ہے اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو وہ اپنی اولاد کی ان دونوں غزاؤں کا وہ بچپنی سے اتمام کر دی ہوئی نظر آتی ہے کیا خیال حضرت امام حسن دار کیوں بنے تھے کیوں اتنے بہادر تھے کیوں اتنے مضبوط تھے کیوں اتنے جرید تھے کیوں اتنے دلیر تھے ماں نے ان دونوں خوراکوں کا بہترین انتظام کیا کیا ہے انتظام حضرت فاطمہ تو زہرہ چکی پیس سے ہی ہوتی تھی بیٹے گود میں دودھ پی رہے ہیں ماں کی زبان پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے وہ ماں والوالدات وہ ماں جو اپنی اولادوں کی دونوں غزاؤں کا اتمام کریں گی وہ اولادیں جسمانی طور پر روحانی طور پر آسابی طور پر ذینی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے مضبوط بھی ہوں گی جری بھی ہوں گے متحرک بھی ہوں اللہ ایسی اولادیں تیار کرنے والی ماں بنا دیں ہر جانور کے لیے ہر جانور کی نسل کے لیے اس کی اپنی اپنی ماں کا دودھ ہے اور ہر جانور کیا دودھ فرق ہے کیا خیال ہے ایسا ہے کی نہیں گائے کا دودھ اور طرح کا بھی ڑ اور طرح کا انسانوں کا اور طرح اور اس کو اس ہی کی نسل کا دودھ پینا بہترین ہے اللہ نے بہی کے ذریعے مختلف اپنی مختلف مخلوقات کو مختلف چیزوں کا علم دیا ہے چڑیا کو گھونستہ بنانا سکھا دیا گائے کے بچے کو چرنا سکھا دیا ایک سام کو رنگ نہ سکھا دیا چوپائیوں کو چلنا سکھا دیا تو لہٰذا ہر مخلوق کو دیا جانے والا علم فرق ہے لیکن بہترین علم اشرف المخلوقات کا علم ہے یہ وہ علم ہے جو روح کی بہترین غزہ ہے جو جسم کی نشو نماء کے لئے ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا علم العادم اسما اکل لہا وہ دود جسم کی نشو نماء کے لئے ضروری ہے یہ روح اور ذہن کی نشو نماء اور اخلاق کی نشو نماء کے لئے ضروری ہے ضروری نہ ہوتا تو تخلیق کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلا معاملہ پھر قرآن میں آیا الرحمن کیا کیا الرحمن نے تمہارے ذہن تمہارے اخلاق تمہارے سوش تمہارے رویوں تمہاری تربیت کے لئے الرحمن علم القرآن پہلی وہی اکرا اکرا بسم رب اللہ سی خلق انسان کی نشو نماء کے لئے ضروری ہے گئے اور jat رکھے کہ سب کے لئے ضروری ہے صرف بچوں کے لئے نہیں نو زائدہ بچے کے لئے نہیں شیر خار بچے کے لئے نہیں نابالغ بچے کے لئے نہیں صرف بالغ بچوں کے لئے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے بڑھوں کے لئے زی بہر کے لیے طاقتوروں کے لیے مجاہدوں کے لیے سب کے لیے ضروری ہے اور سب کے لیے ہے دودھ بھی وہی ضروری ہے اور علم بھی سب کے لیے ضروری ہے اور ہارت سطح کے لیے علم کونسا ضروری ہے کیا خیال ہے بچہ اور دودھ پیے گا اور ماں اور پیے گی مجاہد اور پیے گا مریض اور پیے گا سب کے لیے ایک ہی دودھ ہے سب کے لیے وہی دودھ کام کرتا ہے بچوں کے لیے بوڑوں کے لیے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے ذا کرنا انسا یہی قرآن ہے یہی حدیث ہے میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مریضوں کے لئے بھی وہی غریبوں کے لئے بھی وہی امیروں کے لئے بھی وہی حاکموں کے لئے بھی وہی محکوموں کے لئے بھی وہی آقا کے لئے بھی وہی غلام کے لئے بھی وہی عورت کے لئے بھی وہی مرد کے لئے بھی وہی اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے یہ کیا ہے وَعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَى اللہ کی رسی کا علم قرآن اور حدیث کا علم یہ سب کے لئے ایک ہے بات قتم کرنے سے پہلے ایک سپیسفک حالت ملک آلرژی آپ نے سنا ہوگا بس اوقات کچھ بچوں کو اور کچھ بڑوں کو بھی خوراک میں دودھ سے علرژی ہو جاتی ہے دودھ پیا ہی نہیں جاتا دودھ حضم ہی نہیں ہوتا کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کو دودھ سے علرژی ہو جائے یا کوئی ماں چاہے گی کہ اس کے بچے کو دودھ سے علرژی ہو جائے آج ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ ایک شرع ایسی ہے جن کو واقعی قرآن اور حدیث کے علم سے علرژی ہے اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ہماری اولادوں اور ہمارے گھروں میں سے کسی کو قرآن اور حدیث کے علم کے لیے نون ریسیپٹیو نہ بنا دے اللہ ہم اللہ ہم اس علم سے اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں نفع نہ دے اس دعوت سے پناہ مانگتے ہیں جو قبول نہ کی جائے اور یاد رکھئے گا دودھ چاہے خوشی خوشی پیئے چاہے جبرن بھی پلایا جائے اثر ضرور مرتب کر دیتا ہے کیا خیال ہے مائے آج کے دور میں مائے بچے دودھ نہیں پلا دے کیسے پل جاتی ہے مائے جن ماں کے بچے دودھ نہیں پلا پیتے شوق سے نہیں پیتے میرا خیال ہے نوے فیصد نہیں پیتے مائے کیا ان کو چھوڑ دیتی ہے نہیں کتنے پاپڑ بے لے جاتے ہیں کتنی میند کتنی فکر کتنی کوشش کتنی یاد دیہانی کے ساتھ مائے دودھ پلاتی ہیں بچوں کو پلاتی ہیں کی نہیں پلاتی مطلب ایک ماں اپنے بچے کو کتنا یاد رکھ کے کتنی فکر کتنی میند کوئی لاد سے سمجھتا ہے کوئی ڈانڈ سے سمجھتا ہے کوئی لالش کے ساتھ سمجھتا ہے لیکن دودھ پلاتی ضرور ہے ایسے ہے کی نہیں گھنٹوں وہ فیڈر لے کے بیٹھی رہتی پیچھے 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 سمجھ آئے بات اپنی اولادوں کو قرآن کا علم کسی نہ کسی طریقے سے جیسے جیسے ماں کو پتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے محبت سے قلوز سے فکر کے ساتھ یاد رکھ کے اس کا وقت نکال کے اس کی پلاننگ کر کے اس میں کوشش کر کے ایفٹ کر کے اپنی اولادوں کو بھی اس تعلیم کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش اور صحیح کرنے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین اور قرآن کا بہترین علم اتاف فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ میں نے دودھ پی لیا یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی تازگی اور سہرابی میرے ناخنوں سے نکرنے لگی بڑی ایک سائنٹیفک سی حدیث ہے وہاں تھی سائنٹیفک سی حدیث ہے اس کی گہرائی میں میں نہیں جاؤں گی لیکن ایسی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ کا پینہ اس کی سہرابی کے اثرات میرے ناخنوں کے اندر نظر آنے لگے بہت ہی میڈیکل سی ٹرمنالجی حدیث کا ذریعہ کیا ہے حدیث کا ذریعہ اور حدیث کا سورس آپ تو امی تھے آپ نے کوئی کتاب کیا آپ نے سائنس کیا آپ نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھ رکھی تھی اتنی سائنٹیفک بات اتنی میڈیکل ٹرمنالجی کی بات نو ڈاؤٹ حدیث کا ذریعہ حدیث کا سورس وہی علاقی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی غیر مطلوع کے ساتھ پہنچتے تھے اور آپ نے ہم تک حدیث اور سنت کے ذریعے منتقل فرمائے آپ نے جب پی لیا تو آپ نے اپنا باقی بچاوہ کس کو دے دیا میرے بڑی محبوب صحابی حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جو دودھ کا پیالہ بچا تھا وہ کس کو دے دیا جی حضرت عمر خطاب کو دے دیا تو صحابہ اکرام نے فوراں پوچھا کہ یہ جو آپ نے اپنا جھوٹا بچاوہ دودھ حضرت عمر کو دیا اسے کیا مراد ہے طاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے علم گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا حضرت عمر تک منتقل ہو جانا اور حضرت عمر اور ان کے اہل خانہ کا علم کے اس بہرے بے قرآن سے سیراب ہو جانا حضرت عمر کے گھرانے اور ان کے ان کے اور ان کے گھرانے کے افراد کا علم کی برکتیں رحمتیں سمیٹ لینا ہم نے اسی نی دن دیکھا تھا کہ حضرت ٹرانسلیشن میں دیکھا تھا انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ حضرت عمر کے اندر اپنی زندگی کے معمولات کے ساتھ علم کے حسون کی طلب اور تڑپ کتنی تھی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ باری بانٹ رکھی تھی نا اس دن ہم نے ترجمے میں وہ حدیث پڑھی انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تعویل اور یہ تعویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ان کے خواب بھی سچے واقعتاً علم کا ایک سمندر منتقل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلیفہ دوم حضرت عمر تک اور پھر ان کی نسل کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر ایک سمندر ہے بہت بڑے مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے مفسر قرآن ہے ان کیوں سے نزدیس ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بچپن میں چھوٹی سی عمر کے تھے اور آپ نے وہ پوچھا کہ یہ درخت مسلمان کے درخت کے مطابق کون سا ہے تو ان کو بڑے زیرق بھی ہیں بڑے سمجھدار بھی ہیں ان کو بات سمجھ میں آگئی تھی لیکن خاموش رہے تھے تو گویا یہ تعویل یہ تعویر ایسی ہوئی کہ علم حضرت عمر اور عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں جاری رہے گا حضرت عمر کے پاس قرآن اور حدیث کا بہت بڑا علم کا زخیرہ بہت سی احادیث آپ سے مروی پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر مفسر قرآن علوم الحدیث کے ماہر علم فقہ کے ماہر اور اتنا علم اس نسل میں آیا کہ ان کے تو آزاد کردہ غلام بھی صاحب علم ٹھہرے سالم اکرمہ عبداللہ بن عمر سالم اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اور سالم مولا ہے عبداللہ بن عمر کے ازاد کردہ غلام کے اندر بھی اتنا علم ہے کہ وہ بھی مفسر قرآن وہ بھی حدیث کی شرعہ بیان کرنے کے قابل یہ ہے وہ یہ ہے وہ تعبیر اور حضرت عمری کا گھرانہ کتنا علم حضرت عمر بن عبدالعزیز علم کا ایک چراغ علم کا ایک روشن چراغ کس کے گھرانے کے ثبوت ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی لڑیوی حضرت عمر ہی کے ساتھ ملتی ہے حضرت عمر نے وہ جب گشت کی اور وہ ایماندار دودھ فروش کی بیٹی ماں ایماندار نہیں تھی بیٹی صاحب ایمان تھی بیٹی کے دل میں تقویٰ تھا اما خلیفت المسلمین تو دودھ کی ملاوٹ نہیں دیکھ رہے رب تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے اس بچی کے تقویٰ اور خوف خدا کو اتنا پسند کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے عقد نکاح میں اس ایماندار بچی کو اپنی اس بچے کو اپنے بیٹے کے عقد نکاح میں شامل کیا حضرت عمر کا بیٹا حضرت عمر کے صاحب زادے یہ ایماندار دودھ فروش بچی ان کی ایک بیٹی اور پھر اس بچی سے آگے ان کا بیٹا گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کی نواسی کے بیٹے ٹھہرے یہ وہ ایماندار دودھ فروش اور علم کا چاہو چراغ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو علم سے فیضی حب کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گھرانوں کی پہچان عطا فرماتے ہیں ان علم کے خزانوں کی پہچان عطا فرماتے ہیں اللہ ان کے زندگی کے حالات کی پہچان عطا فرما اللہ علم کا شوق اور شغف عطا فرما اللہ اپنے نسلوں میں علم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بھی علم عطا فرما اور ہماری نسلوں میں قرآن اور حدیث کا علم جاری فرما دینا اللہ تم ہمارے ایمان اور علم کی حفاظت فرما اللہ ہماری ذریعتوں میں قرآن اور حدیث کے علم کی نعمتیں فراوانی سے عطا فرما اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اس سے بڑھ کر ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین